کہتے ہیں اپنے ہاتھ جگنات اور یہ کہاوت صرف کہنے کے لئے نہیں ہے اس سے بہت لوگ مانتے بھی ہیں کئی لوگ تو اسے اپنی عادت بناتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ہتھیلی کا درشن کرتے ہیں پرماتما کو پرنام کر ہتھیلی کو آپس میں رگڑ کر اسے اپنے چہرے پہ بھی فیل لیتے ہیں اور یہ بہت بڑیہ طریقہ بھی ہے اس سب سے جڑی ہوئی کچھ روچک باتیں بھی ہیں جو شاید کئی لوگوں کو نہیں بھی پتا آئیے یہاں میں آپ کو ان چیزوں کی کچھ جانتاری دیکھتی ہوں اگر صبح اٹھتے ہی آپ اپنی ہتھیلی کا درشن کر رہے ہیں اور آپ کی نگہہ سب سے پہلے آگے کے بھاگ پر جاتی ہے آگے کا مطلب سب سے اوپر کے حصے پر تو سمجھئے آج آپ کو ارث کا لاغ یعنی دھن کا لاغ ہونے والا ہے اگر آنکھیں کھلتے ہی آپ ہتھیلی کا درشن کر رہے ہیں اور آپ کی نظر مدھے بھاگ یعنی بیچ کے بھاگ میں آپ کی نظر جا رہی ہے تو یہ سمجھ لی دیئے کہ آج آپ کی کوئی منو کامنا پوری ہونے والی ہے اور اگر ہتھیلی کھولتے ہی آپ کی نظر آپ کی ہتھیلی کے سب سے نچلے حصے میں جائے یہاں آنکھیں ٹک جائیں تو سمجھ لی دیئے آج آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارہ ملنے والا ہے ہتھیلی کا درشن ہر حال میں لابکاری ہے چاہے اس میں نظر اوپر جائے بیچ میں جائے یا نیچے چلی جائے ایسی بھی دھارنا ہے کہ ہتھیلی کا رنگ دن میں تین بار بدلتا ہے یہ گرنتوں میں آیا ہے ہتھیلی شسر میں کہ ہتھیلی کا رنگ دن میں تین بار بدلتا ہی ہے اور اتنا ہی نہیں اس میں جتنی بھی ریکھائیں بنی ہیں وہ سمجھ گزرنے کے ساتھ کرم کے انسار ہلکی ہلکی بدلتی رہتی ہیں آج آپ کی ہتھیلی کی جو ریکھائیں ہیں آج سے دس چال پہلے جو آپ کی ہتھیلی کی ریکھائیں تھی ان میں پھر بھی فرق ہوگا اور کہتے ہیں پریش جو ہے اس کی دھائنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اور مہلائی جو ہیں ان کی بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ ان کی جندگی سے جوئے ہوئی راج کھولتی ہے صحت بھی بتاتی ہیں ہتھیلی اگر کسی کی ہتھیلی کا رنگ پیلا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگ سبحاؤ کے بھی رکھے ہیں ان میں گصہ بھی خوب آتا ہوگا اور کسی کی اگر ملائیم سی ہتھیلی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ادھار سبحاؤ کے ہیں ان میں بداش کرنے کی بہت شمطہ ہے اور ان کے پاس گیان بھی ہوتا ہے لیکن انہیں تھوڑی تھوڑی کپ کی یا خاصی کی پریشانی رہ سکتی ہے اگر سواستے ریکھا اور جیون ریکھا آپس میں چھو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اچھا نہیں ہے باہن چلاتے سمیں آپ کو سادھانی رکھنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سواستے ریکھا اور ساہیک ریکھا ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو یہ تو سمجھ لیجئے سواستے کے لیے اچھا لابکاری ہے کسی کی ہتھیلی کا رنگ مٹمیلے رنگ کا ہو دھیلی سی توجہ ہو تو ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے جوڑوں کے درد کی گینس کی پریشانی جو اشنکہ ہے بہت زیادہ رہتی ہے یہ انتر مکھی ہوتے ہیں اپنی بات کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے ہیں چلی یہاں میں نے آپ کو تھوڑی سی جانداری دی ہے آپ سب سے ایک میری ریکیسٹ رو رہے ہیں پھر یہ سبسرائیب کا وٹنم جرور کلک کریں تاکہ اسی طرح میرے ویڈیوز آپ کو کمیل پہنچ دی رہیں سوست رہیں خوش آل رہیں دھنیواد